بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب سے پہلے تو آج میں آیا ہوں اپنا ووٹ ڈالنے کے لیے اور میں پاکستان کے عوام کو دخواست کرتا ہوں کہ نکلو آپ کا ووٹ آپ کا طاقت ہے ضرور استعمال کریں اور اس مرکے مستقل کے فیصلے ان کے ہاتھ میں ہیں جہاں تک آپ کا سوال ہے موبائل سروسز کے بارے میں میں بالکل اس کا مضامت کرتا ہوں میں مطالبہ کرتا ہوں الیکشن کمیشن سے انٹرم کورمنٹ سے عدالتوں سے کہ موبائل سروسز کو بحال کیا جائے یہ پورا ملک میں ووٹوٹ ٹرناٹ پہ بھی اثر ہوگا آج کا پولنگ ڈے کا کوارڈنیشن پہ اثر ہوگا اور پولنگ ڈے پہ ٹرناٹ پہ اثر ہوگا اور سب سے بھر کر جب گنتی ہو رہا ہے جب آروز کے ساتھ پولنگ ایجنٹس بیٹھے ہوئے ہوں گے اور وہ فارم فورٹی فائیوز کا کوارڈنیشن کے وقت میں بہت سے مشکلات ہوں گے ساتھ ساتھ اگر کوئی سیکیورٹی کا وائلنس کا کوئی انسیڈنٹ ہوتا بھی ہے تو ہم وہ انفرمیشن ہم تک پہنچنا میں تاخیر ہوگا جس سے عوام کا نقصان بھی ہو جائے گا تو سیکیورٹی کے لحاظے جمہوریت کے نام پہ بس نومل فنکشنالیٹی کے حوالے سے موبائل سروسز کو فل فور بحال ہونا چاہیے یہ ایک پاکستان کے عوام کا بنیادی حق ہے آج کہ وہ اپنا ووٹ ٹالیں اور اس کی وجہ سے اس میں بہت سے رکاوٹیں پیدا ہوں گے اگر میرا میڈیٹ چوری کیا گیا تو وہ امران خان سے زیادہ ایڈیٹیشن میں جاؤں گا تو آپ کو اس کو بھول جائے گے آپ کو کیا خرشات ہے کہ آپ کا میڈیٹ کس کو دے جائے گا انشاءاللہ تو میرا میڈیٹ کسی کو نہیں جیاز جا سکتا جیسے آپ دیکھ رہے ہو جس تعداد میں اور جیسے آپ نکلے ہیں ووٹ آنے کے لیے انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپس پارٹی ضرور کامیاب ہوں گے پولنگ سٹیشن میں نکلنا چاہوں گا تاکہ دوسروں اپنے ووٹ آنے آگے جلے جائیں